تمام ریال سٹیٹ برادری اور انویسٹر اور میرے دوست احباب بھائیوں سب کو ویلکم سلام علیکم آج جی ہم فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی تھلیاں والی سائٹ کے اوپر کھڑے ہیں اگر آپ میرے بل کو لیفٹ کے اوپر دیکھیں تو تھلیاں انٹرچینج ہیں اگر آپ میرے سامنے دیکھیں تو ٹرپل آرہے ہیں اور اگر آپ میری بیک اور ویس کو دیکھیں تو موٹر وی ایم ٹو ہے تو یہ جو ہمارا فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا سیکشن ہے اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دیولمنٹ کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ دوستو کوئی اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ بسیکل ہمارے کسٹمر کے ہمارے انویسٹر کے ہمارے میمبر کے ایک قسم کے آپ ریپرزنٹیو ہیں آپ لوگوں نے ہمارے پاس لوگوں کی انویسٹمنٹ کرائی تھی آپ نے ریجسٹیشن لوگوں کی کرائی تھی اس خواب کے اوپر کروائی تھی کہ جب ہم نے آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں دکھائی تھی کہ آپ کے اوپر لوگوں نے ٹسٹ کیا اور ہمارے برینڈ کے اوپر ٹسٹ کیا تو کسٹمر اور ہمارے درمیان جو ایک پول یا ایک رابطے کا کردار تھا وہ آپ نے ادا کیا آپ نے لوگوں کو ایک سوانے خواب دکھائی کہ جی ادھر ہم ایک بہت خوبصورت سکیم یا ایک خوبصورت ایک شہر بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اوپر اتماد کیا تو کیا آپ نے وہ اتماد لوگوں کو جس خوبصورت طریقے سے ہمارے کسٹمر نے ہمارے انویسٹر نے آپ کے اوپر اتماد کیا تو کیا وہ اتماد آپ لوگوں نے یا جس برینڈ کے اوپر انہوں نے اتماد کیا یا وہ اتماد انہوں نے ان کو ریٹرن کیا یہ ہے بین پوائنٹ تو آج جو ہم نے کہا تھا کہ پانچ ساز میں سکیم بنائیں گے تو آج دو ساز گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کوئی ایک ڈیرھ لاکھ کنال کا سروے کیا اس کی پلینیں کی اس کی دیزائنیں کی اس کے بعد اس کی تمام انجینڈرنگ جب سٹینڈرڈ پورے ہو گئے تو پھر ہم نے اس کی ایلوکیشن کی اس کی الارٹمنٹ کی تو پھر اس کے اگلا سیکشن آتا ہے اس کی ڈیمارکیشن کا تو پاکستان کی بیسٹ جو کنسٹرکشن کامپنی ہے ہماری اپنی کیم کنسٹرکشن کامپنی ہے اس کو ہم نے جو ڈیرلمنٹ کا کام دیا ساتھ اس کے اوپر اس کی سوپر ویئن کے لیے دنیا کی ٹاپ آف دی لائم جو کامپنی ہے مائن ہارٹ اس کو انگیج کیا جو سنگاپور سے بلانگ کرتی ہے اور دوسری ہم نے ایک کنسلٹنٹ فرم جو ہے جو پرو میک ہے ان کو ہم نے انگیج کیا اس کو جے وہ کس لیے انگیج کیا کہ یہ جو اس سکیم نے اس کو کہنا چاہیے بعد میں ہم نے اس کو بدل کے ایک شہر کا نام دے دیا کہ یہ جو ایک نیا پنڈی سلامباد کے ایڈجیسنٹ اور ایک پاکستان کی سب سے ٹاپ آف دی لائن لوکیشن کے اوپر یہ ایک نیا جو شہر آباد کر رہے ہیں اس کا انفرسٹرکچر بھی اس لیول کا ہونا چاہیے جس لیول کا ہم نے پیمبروک کو خواب دکھایا تھا یا دوگوں نے وہ دیکھے بغیر آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر اظمات کیا تھا تو آج کیا ہو رہا ہے آج ایک خوبصورت ڈیولمنٹ ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ چالیس فٹ سے لے کر چائیس سو فٹ چوڑی روڑے بنائیں لیکن ہم کیا ہوا کہ ہم چالیس فٹ پچاس فٹ ساٹھ فٹ سنتر اسی ایک سو بیس ایک سو چالیس ایک سو اسی دوسو بیس اور تین سو پچاس فٹ نا صرف وہ تقشے میں لگے بلکہ موقع پہ آج آپ ویٹرنس کرنے آئے ہیں کہ اس کی مطابق ساری ایک نیشن ہو رہی ہے اور بند رہی ہے دس سے پندرہ ہزار پروٹ جو ہے اس کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے تو جو آپ نے کانگزوں میں یا آپ کی بات کی اوپر خواب تھا آج وہ حقیقت کا نوزار چکا ہے تو میری آپ دوستوں سے ترخواست ہے کہ آپ کے کہنے کے اوپر روپوں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ پیغام آپ کہ یہ جو چیز ایک خواب تھا وہ حقیقت بنتا جائے اور حقیقت بھی گراؤنڈ کے اوپر بنتا جائے تو یہ وقت ہے کہ جب آپ اوپر سے اس کلائنٹ کو پاکستان کے جو انویسٹر ان کو پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو جو ائر پورٹ کیونکہ یہ اسلام آباد ائر پورٹ کے ملکہ ساتھ مسکیم ہیں ان کلائنٹ کو آپ پر ویزٹ کرائیں جنہوں نے آپ کے کہنے کے اوپر اس وقت انویسٹ کی رہے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ شوشل میڈیا کے ذریعے آپ ویڈیو کے ذریعے بھی لاب کے ذریعے اور خاص کر ان کو ویزٹ کرا کے وہ چیز ان کو بتائیں ان کو بتائیں کہ لوگ جو آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا تھا اس سے بڑھ کر دو گناہ تین گناہ ہم نے آپ کے اوپر وہ جو اعتماد تھا اس کو آپ کی طرف ریٹن کیا ہے اس سے جو آپ نے سوچا تھا کنسیب کیا تھا کہ ہمارے بچوں کے رہنے کے لیے ایک ایسا شہر یا ایسی سکیم بنے گی اس سے بڑھ کر ہم انفرسٹکچر جو ہے وہ بنا رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ ہمیں اپنا کیا نام ہے کہ ہمارے وعدے کیا تھے ہمیں اس سے لاس کیا ہوگا فرم کرو میں ایک مثال دیتا ہوں اگر ہم دو سو ڈائی سو فٹ روڈ بناتے ہیں اور ساڑھے تین سو فٹ روڈ بناتے ہیں تو سو فٹ کی ویٹس بنیں اگر ساڑھے تین سو فٹ کی پچیس کلومیٹر روڈ ہمارے اندر ہے تو اس میں چار ہزار کنال زمین ہماری چلی جائے گی اور جب چار ہزار کنال زمین جائے گی تو اس کی جو پیمنٹ ہے جس کو اسفالٹ کہتے ہیں وہ پورشن بڑھ جائے گا وہ بڑے ہوتے جائیں گے تو اربوں خربوں روپیہ ہمارا انفرسٹکچر ڈویلمنٹ کے اوپر بڑھے گا یہ ہم کام کیوں کہا رہے ہیں یہ ایک سٹی جدید موڈرن سوسائٹی جو ہم بنا رہے ہیں کہ اگر اس شہر کا سو سال بعد دوسو سال بعد پانچ سو سال بعد ہزار سال بعد اس کا بیہیوئر کیسا ہوگا آپ کو بتا ہے اس وقت پاکستان پروشن کا شکار ہے اور کتنی پاکستان میں انوائرمنٹل ایشو ہیں تو اس کو دیکھ کے سکیم کو ڈیزائن کیا اس کا بیلنس ایک رکھا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کے اوپر اگر میٹرو چلانا چاہیں اور انجلائن ٹرین چلانا چاہیں کوئی اور ٹرین چلانا چاہیں تو اس کے پیڈسٹی ہے اس کی کپیسٹی رکھی ہے کمرشل ایریا آپ کے بہت چالنا چاہیں تو اس کے ساتھ پارکنگ کمرشل کے پلازے پارکنگ پلازے رکھے ہیں تو ہم نے اس کو بہت دور تاکی اس کی پلاننگ رکھی ہے اس میں فرم کرو جو ہم کلوٹ یا برینچ بنا رہے ہیں وہ سو سو سال کا ڈیٹا کٹھا کر کے کہ رین کتنی اس ایریا میں ہوئی ہے اور اس پانی کا فرو میکسیمم کتنا ہوا ہے تو کتنا پانی روٹ ہے تو یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ کی کمپنی نے اسیس کی ہیں وہ اس لیے کہ آپ کی جو کمپنی ہے آپ لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کی انشاءاللہ کنیکٹیوٹی کو بڑھائیں گے تو میری ترخواست ہے کہ جب اس طرح ہم اربوں روپے کے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے جب میمبروں کو اعتماد ہوگا کہ ان کا سرمایہ محفوظ جگہ پر ہے اور وہ آپ ان کو ویزٹ بھی کرائیں گے تو ان کی جو ریکووری ہے وہ بھی ارتیز ہوگی کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں پانچ سے چھ اربوں روپے کی ہم دولمنٹ کر چکے ہیں تو اس کے لیے پانی تو بریجی بن چکے ہیں تو جو اتنی مشینری لگی ہوئی ہے تو وہ اگر آپ لوگوں کو دہائیں کہ کتنا ایتر کام ہو رہا ہے ہر چار ہفتے کے بعد صورتحال ایتر تبدیل ہو رہی ہے جو ہمارے میمبر یا ہمارے جو کسٹمر آج جو ویزٹ کریں گے وہ چار ہفتے کے بعد کریں گے تو ان کو ایک نئی چیز ادھر نظر آئے بہت زیادہ کام ہو چکا ہوگا ہر چار ہفتے کے بعد اور دوسرا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے ایک بہت بڑا ادھر فنکشن کریں اپنے تمام کسٹمر کو سب کو موقع کیوں پر ملائیں ان کو ویزٹ بھی کرائیں اور ان کے لیے ایک لنچ کا انتظام بھی کریں تاکہ وہ سب لوگ اپنے فیملی بی بی بچوں کے ساتھ آئیں اور خود اپنی آنکھوں سے ہماری طرف سے بھی وہ دعوت ہوگی ابھی آپ اپنی طرف سے دعوت دے کے ان کو ویزٹ کرائیں پھر ہماری طرف سے بھی ان کو ویزٹ ہماری طرف سے بھی ویزٹ کی اور ان کی ہم صحیح حظمت کریں گے انشاءدہ تعالیٰ بلا کے اور ان کو سیٹسفائی کر کے بھی بہت شکریہ بہت شکریہ